احرام مصر سندوق کو کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس میں یمن کی ملکہ کا مردہ جسم ہے اور وہ سندوق ہیرے جواہرہ سے پر ہے اور میت کے ساتھ جواہرہ سے سجی ایک تکتی ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہے پرانے زمانے کی زبان سمجھنے والے ماہرین کو بلایا گیا انہوں نے تحریر پڑی تو بتایا کہ اس پر لکھا ہے میرا نام فلاں ہے میں یمن کی ملکہ ہوں اچھی طرح سمجھ لو کہ جب یمن میں قحت پڑا تو چونکہ میں ملکہ تھی میں نے اپنے تمام ہیرے جواہرہ دے کر لوگوں کو بھیجا کہ میرے لئے ایک روٹی کا ٹکڑا لے آئے لیکن مجھے روٹی نہیں مل سکی یہاں تک کہ میں بھوک ہی مر گئی میں نے وسیعت کر دی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ ہیرے جواہرات میرے ساتھ سندوق میں ڈال کر مجھے دفن کر دینا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مال و دولت اور مقام و مرتبہ کوئی کام نہیں آتا اور بھلا کہیں پیسہ بھی موت کو روک سکتا ہے ایسے واقعات سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم جب کسی کو موت دینا چاہتا ہے تو اس کا مال و دولت اور عہدہ اس کے کسی کام نہیں آتا خداوند عالم ہمیں مقام و منصب اور مال و دولت کو سب کچھ سمجھنے سے بچائے آمین